قبیر پرمیشور نے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے بید میرا بھید ہے اور میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید زانتے نہ ہی میری مہیمہ کا گنگان چاروں بید کر رہے ہیں قبیر کی مہیمہ کا لیکن جس بید سے یعنی سکسم بید سے جو پرماتمہ کبیر جی نے سویم آ کر اپنے مکھارون سے بولا گیتا جی دہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جو برمنے مکھے سچیدانند گنبرم نے اپنے مکھ سے جو بانی بولی ہے وہ تتوہ گیان ہے اس میں وشتار سے کہا گیا ہے وگوان کا جاتم گیان تو کہتے ہیں وہ وہ گیان جو ہے اس وہ ویدوں میں نہیں ہے وہ سکسم بید میں ہے پر سچیدانند گنبرم کی وانی میں وہ وید ہے وہ گیان ہے قبیر جی کہتے ہیں یہ وید میرا ہی گنگان کرتے ہیں لیکن ان ویدوں میں ورنیتویدی سے مجھے پرابت نہیں کیا جا سکتا اب پرمیشور نے کہا کہ آپ یزور وید کے پانچ میں جھائے کے بتیس میں سلوک کو دیکھو سوامی جی آپ پرماتمہ کو نراکار بتاتے ہو اور پانچ میں جھائے کے پرثم سلوک میں پانچ میں جھائے کے آٹھ میں اور چھٹے سلوک میں آپ پرماتمہ کو سیسریر پاؤ گے اس میں لکھا ہے کہ وہ سیسریر ہیں اور وہ قبیر ہے جو بندھن کاٹ دیتا ہے پاپوں کا ناز کر سکتا ہے اپنا اتما وید میں جہاں پر بھی قبیر سبد ہے وہ قبیر دیو کا بودھا کہیں دیو مانے پرمیشور اور قبیر مانے وہ قبیر جو بنار سمایا تھا جو لاہا بنک ہے قبیر صاحب کہو چاہے قبیر دیو کہو اللہ اکبر کہو اللہ قبیرن کہو یہ بھانسہ بن ہونے سے یہ نام اپنے اپنے بھانسہ میں تھوڑے سے پریورتن کر جاتے ہیں باقی پرماتمہ ایک ہی وہی ہے اب یزروید اجہائے نمبر پانچ کے سلوک نمبر بتیس میں آپ کو دکھاتے ہیں یہی یزروید یزروید اور یہ مہرسی دانن دوارہ اس کا نواد ہے وہی ہے جو ابھی آپ کو دکھا رہے تھے اس کے پانچ میں جھائے کا بتیس میں سلوک آپ کو دکھاتے ہیں پانچ میں جھائے اور یزروید یہ بتیس میں منطر ہم پڑھتے ہیں بتیس میں اس میں لکھا ہے اسی گسی ہم وے کو بے بولتے ہیں اپنے لوکل لینگویج میں ایسے سنتوں نے وے کو بے بولا ہے یہ کبیر انگھاری اسی ہم اس کو کبیر بولتے ہیں کبیر انگھاری اسی اور بم بھاری اوے سورسی اب یہاں دیکھو انہی کے سبدوں میں سورجوتی رت دھاماسی رت دھاماسی سمراتاسی یہ دیکھنا ہے ہے جگدیسور جس کارن سے آپ کانتی مان ہیں انگھاری مانے کھوٹے چلن والے جیوں کے سترو یہ دیکھو انگھاری اگ مانے پاپ اری مانے سترو اگ اگ مانے پاپ اری مانے سترو یعنی پاپوں کے سترو پاپ ناسک ہیں آپ اس کا عرص یہ بنتا ہے پھر بھی انہوں نے کیا کیا ہے اس کبیر کا عرص انہوں نے یہ بنا لیا اپنی ویاکران مسار یہ کبیر سبد کے لکھ دیا انہوں نے اس کا عرص کر دیا کانت پرجے اسی مانے ہیں اس کا عرص کر دیا کبیر کا کانت پرجے ہیں یہ کبیر کا عرص نہیں کرنا چیئے تھے یہ لکھنا تھا کبیر دیو جیسے اسی یزوروید کے 36 مید دھائب ہیں یہ دیکھئے گا اسی داند نے سٹھ تریسو دھائے چھتیس ماد دھائے ہے یہاں دیکھنا ہے یہ ہے یہ سٹھ تریسو دھائے آرمب چھتیس ماد دھائے اس کے پرثم منتر میں رچم واچم پرپدھے منو یزو پرپدھے یہ یزو سبد ہے تو یہاں یزو کا عرص ہے یزوروید سے سبندی تھا یہ پرکرن ہے تو اس نے یہاں ٹھیک کیا ہے داند نے یزو جہاں لکھا تھا یزو اس کو اس نے یزوروید لکھا بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ یزوروید کی مہمہ گائز آرہی ہے اور اس کا عرص یزوروید نہ کر کے اس کی یہاں پر عرص کر دیتا یزو کا یزو معنی یگی ستوتیاں تو یگی ستوتیاں لکھ دیتا تو یزوروید کو نہیں ڈھونڈ سکتے یہاں یزوروید کے پرکرن ہے تو یزوروید لکھنا پڑا اس نے کیونکہ کیونکہ یزو لکھا تھا تو یزوروید لکھنا پڑا یہ بلکل صحیح ہے تو ایسے ہی جہاں پر یہ کوئی لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ مہمہ کوئیر دیو کی وہ لی جا رہی ہے اب ہم 32 میں پاگے پاست tasting میں کا 간ہ پڑا تھا یہ پانچ ماہ دھائی اور 32 اس میں لکھا ہے یہ کوئی اس کا انہوں نے اس کوئیر کا عرث کوئیر انگھاری اسی بمبھار اسی یہ کر دیا یوڑنگا کر دیا یہاں لکھنا تھا وہ کوئیر دیو ہیں کوئیر دیو لکھنا تھا کا کوئیر دیو کوئیر صاحب کبیر بھگوان کبیر اللہ اکبر وہ کبیر دیو ہیں ہم اس کو کبیر دیو بولتے ہیں کبیر ہم کبیر کہنے لگے وید اسے کبیر دیو کہتے ہیں وہ کبیر دیو ہیں بمبھاری مانے بندھنوں کے اری مانے سترو بندھن کے سترو بندھن کے سترو بندھی چھوڑ بندھن کاٹنی کرموں کے بندھن سے مخت کرنے والے اور انگاری مانے پاپ کے سترو یعنی پاپ ناسک اگ مانے پاپ اریمانے سترو انہوں نے بیا کرنا بدل رکھئے اپنے اگنات انگھاریمانے پاپوں کے سترو اور بمبھاریمانے بندھن کے سترو یعنی بندی چھوڑ ہم اسے بندی چھوڑ کہتے ہیں جو ہمارے بندھنوں سے چھوڑوا دے سیمپل لینگویج میں اور رت دھاما ست دھام یکت ہے رت دھاما یعنی ست لوک میں رہتے ہو آپ رت دھام ست دھام کہو ست لوک کہو آپ ست لوک میں رہتے ہیں سور جوتی ہیں انترکس کو پرکاس کرنے والے نہیں سور جوتی معنی سوم پرکاسیت ست لوک میں رہتے ہو ست لوک بھی سوم پرکاسیت ہے پرماتما بھی تیج پونج کے شریر یکت ہے اب یہاں اس نے کیا کرکھا ہے بمبھاریمانے بندھنوں کے سترو ونگھاریمانے کھوٹے چلن کے سترو کبیر کانت پرجے کہ مطلب ہے یہ پرماتما آپ کبیر انگھاری اسی یعنی کبیر دیو جو ہے وہ پاپوں کا سترو ہے بمبھاریمانے بندھنوں کا سترو ہے وہ بندی چھوڑ ہے اور وہ رت دھامہ سور جوتی اور ست لوک میں رہتا ہے رت مانے ست دھام مانے دھام لوک ست لوک میں رہتا ہے سور جوتی سوم پرکاسیت ہے آپ کو تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں رگوید میں اور تھوڑا سا پرکن دیکھ پھر اس قتھا کو پورا کرتے ہیں یہ امر کتھا ہے دیکھئے گا رگوید نو دس منڈل اکٹھا کیا ہے انواد اور یہ ان آریے سماج والوں کا ہی انواد ہے پرکاسکن ساروڑیسی کاریہ پرتین دی سباب میری شدہ اندبون رامیلہ میدان نیدلی سے یہ یہاں سے پرنس آف شیٹ پرنٹرنس پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغنگ نیدلی سے چھپی ہے اب اس میں آپ کو دکھاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کا چھپیس ستائیس رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی منطر چھپیس میں اس میں کیا لکھا ہے کہ وہ پرماتمہ سنکٹ نیوان کرتا ہے یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتمہ یعنی ست سادنا کرنے والے یزمان وانے بگتوں کے لیے بگوان سب راستوں کو شگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو ناز کرتا ہے مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا وہ ہے کانتی میں ہے پرماتمہ قویر دیو ہے یہاں پھر انہیں سروجہ لکھ دیا کوئی قوی سروجہ نہیں ہوتا اور نہ کانتیمان ہوتا قویر دیو لکھنا تھا وہ قویر دیو ویدھوت کے سمان کردہ کرتا ہوا یعنی آکاسی بجلی کی طرح ہے ورنی پروش کو سگرتہ کے ساتھ جیسے آکاس کی بجلی ایک پل میں نیچے آ جاتی ہے ورنی پروش کو یعنی اچھی آتما کو اسریشت آتما کو پنی آتما کو پرابت ہوتا ہے آ کر ملتا ہے اب ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چھاسی کا منطر ستائیس ہم پڑھ رہے ہیں چھبیس پڑھ لیا ہم نے یہ دیکھنا جو پرماتمہ دھو لوک کے تیسرے پرشت پر برازمان ہے وہ پرماتمہ دھو لوک کے تیسرے پرشت پر برازمان ہے وہاں رہتا ہے ایک ستھان پر رہتا ہے اب دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منطر ایک دو تین یہ اور کلیر کرے گا وہ پرماتمہ کیسا ہے ساکار ہے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر بیاسی کا یہ منطر نیچے ایک یہ ایک منطر ہے جو شروع اتپادک پربھو یعنی سب کا جنگ سب کی اتپتی کرنے والا پربھو پرماتمہ پرکاس روپ ہے یعنی تیجو میں شریع یکت ہے صد گنوں کی ورشتی کرنے والا اور پاپوں کا حرن کرنے والا پاپ ناسک وہ راجیو راجہ کے سمان راجہ کے سمان یہ دو سو نترہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں دو سو ستر پہ ہیں نو کے بیاسی کا ہم پہلا منطر پڑھ رہے ہیں دو سو ستر پہ ہیں کہ سمان درسن یہ ہے راجہ کی طرح دیکھن یوگہ ہے وہ سب کا سردار روپ میں اور وہ ہے پرچوی آدھی لوگ لوگانتروں کے چاروں اور سب دائمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو اچھی آتما کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے جس پرکار ویدھوط بیجلی سنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتی ہے جیسے بیجلی کاسی کے پاتر پر گرتی ہا کر کے تو ایسے جس پر وہ اٹریکٹ ہوتا ہے بیجلی اسی پر آتا ہے ایسے یہ پرماتمہ ان اچھی آتما کو ہی ملتا ہے اچھا اب دوسرے منتر میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منتر نمبر ایک امنا پڑ لیا اب یہ دوسرا دیکھو یہ پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی تتوہ گیان دینے کی اچھا سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو وہاں سے چل کر آتے ہو تیسرے مکتی دام سے اور آپ اتیند گتی سیل پدارت کے سمان ہمارے اجھاتمک یگ کو پرابت ہوتے ہیں آپ سروجہ نہیں آپ قبیر دیو ہیں یہاں لکھنا تھا قبیر دیو آپ قبیر صاحب ہیں سدھ سروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے ہے سوم ہے عمر پرماتمہ آپ ہم کو سکھ دیں اپنا 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 پرماتمہ کہا کرتے بید میرا بید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی جس بید میں جس تتوہ گیان میں پرماتمہ سے لاب پرابت کرنے کی ویدھی ہے وہ ان بیدوں میں نہیں ہے لیکن یہ چاروں وید کبیر پرماتمہ کی ہی مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں کہ وہ سمرت سکتی ہے وہ پاپ نہ سک ہے اور وہ بندی چھوڑ ہے کال کے بند سے چھڑوا کے ستلوک لے جانے والا ہے اور وہی پوزہ کے یوگ ہے اب اس بات کو راماند جی کے سامنے پرماتمہ نے کہا سوامی راماند پرامن پندت نے ویدوں کو دیکھا سویکار کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں ہماری تو بدھی ختم کر رکھے تھی اس کال نے ہمیں تو ویدوں کا کھے کھے بھی پتا نہیں تھا وہ بھی برامن تھا اس نے بات کو سویکار آ اور اس بات کا اثر ہویا اس پہ جو دکھی آتما تھا چھوٹی عمر کے تھے پرماتمہ اس میں ڈلا کر رہے تھے اور ایک جو لحاظ آتی میں اور اس راماند جی کے چھکے چھڑا دیئے تو وہ پنی آتما جو برامن دکھی تھا وہ پربھاویت ہوا تو پھر راماند سے میری جانکاری تو ہو سکتی ہے لیکن میرے پانے کا بھی دیس میں نہیں ہے تب پرمیشور نے کہا کہ میں تجھے دکھشا دوں گا میرا نام لے میرے سے اور نام لینے کے بعد کوئی تجھے یہ کہے گا تو برامن ہو کر جلائے سے نام لے لیا تیرے من مہین باونا آگی تیرہ دو نہ کر ڈوٹ جا گا یا تو نام مط لے تو دکھی ہو رہا تھا میں تو مریا پڑیا ہوں میرا دھار کرو میرے مالک نام لے لیا اب جیسے آپ کو کنیکشن مل گیا وجلی گا آپ کے پنکھے موٹر ٹھیک ادھر ڈونڈ ڈٹھا وہ آنی کر دیں پھلان کر دیں انہیں دے ہی توڑ رکھی ہماری سب پتا آپ کو کتنا سکھ دے رکھ اگر نہ وہ دے سکتے آپ کو دکھ بھی نہیں دے سکتے سکھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پرہرد مزور لکھا وہ ہی دے سکتے ہیں اور یہ سمرت پرمات پرہرد پاپ کو ناس کر سکتا اب کچھ دنوں میں کلان ہو گیا اسے برا من کا دکھی کا ہے یعنی اور بھی انے سب جاتیاں پرمات سے پر بھاوی توی سکھی ہوئی گنگان کرنے لگے تو اس میں کون پیچھے رہے گزر پتہ لگ گیا ہمارا کلان اس سے ہو نہ نردھن بہت ہو گیا تھا کرزہ ہو گیا تھا پرمات سمرت سکتی جو چاہ کر سکتے کچھ دنوں میں ان کے سب دکھ نوارن ہو گئے اور پسو پالن کا کام شروع کر دیا کچھ دنوں میں سارے تھاٹ کر دی پیسہ بھی کرزہ بھی اتر گیا اب وہ اتنا سکھی ہو جہاں جاوہ وہی گنگاوہ کے بھگوان آئے ہیں پرمات آئے ہیں سب جو بھی اس کے سمپرک میں کوئی رشتے دار ناتی ویسے کوئی متر تو وہی آتا پرمات کے پاس جس کے پن ادھیک ہوتی ہیں سکل پدارت ہیں جگ ماہی کرم ہی نرپا اتنا ہی اب پرمات اپنی بعد وہ برہمن جو کبیر پرمیشور سے اپدیش پرابط کر کے رامان جی کا سستہ اس کو چھوڑ کر پرمیشور کبیر جی سے اپدیش پرابط کر کے سکھی ہو گیا تھا اب وہ قدرتی کسی کام وست ان کا رشتے دار بھی تھا ساردہ کا وہ پہنچ گیا وہا پر اب اس نے جا کر کہا ساردہ سے کسل منگل پوچھا اور پوچھا مصرانی تو بہت کمزور ہوگی کیا بات ہے تو ساردہ نے کہا کہ کیا بتاؤں ناتی رشتے دار میں ایسے ایسے بہت دکھی ہوں ورسوں سے بھٹک رہی ہوں اور ساردہ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بھی ماں دکھی پھر اس نے پوچھا ساردہ نے کہ تمہارا کیا حال ہے تم بھی بہت دکھی تھے کئی بار اکٹھے ہی کہیں ایک ستھان پر جنتر منتر کے لئے جاتے تھے تب اس وقتی نے کبیر جی کہا کہ ساردہ ہمیں تو بھگوان مل گئے کبیر پرمیشور اپنی مہیمہ آپ بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں پروت پروت میں پھرا کارن اپنے رام رام جیسے سنت ملے جن سارے سب کام پرماتمہ کے لئے نازہ نے کہاں کام بھٹک رہے تھے اور پرماتمہ جیسے سنت مل گئے ان سے اپدیس لیتے ہی سب سکھ ہو گئے ہمارے تو بھگوان جیسے سنت ملے جن سارے سب کام تک کہتے ہیں اس کو پھر رام کہوں یا سنت کہوں ساردہ نے سوچا بھی ٹھیک یہ تو بہت دکھی تھے یہ بھی ٹھیک ہوگے کہاں سے کیسے جنتر منتر لگا تمہارا ساردہ نے پوچھا اس وقتی نے جواب دیا کہ میں نے گروہ بنا دیا وہ گروہ پرماتما ہی آئے ہوئے ہیں اور ساردہ آپ بھی انہی سے اپدیس لے دکھشا لے لو آپ کا کلان ہو جائے گا اب ساردہ نے سوچا بھی آج بات بنے گی کہ یہ تو برہمن ہے اور ہمارا رشتے دار بھی ہے اس نے عوصے کوئی برہمن گروہ بنائی ہوگا سادو سنت بنائی ہوگا گروہ تو اس نے پوچھا کون ہے آپ کے گروہ جی ساردہ نے پوچھا تو اس برہمن نے بتایا کہ میرے گروہ جی ہیں پوجے کبیر دیو جی کبیر صاحب اب ساردہ کے پھر وہی جھٹکا سا لگیا کرنسا کہ وہی کبیر جلہ کبیر اب وہ کہنے لگیا ان کا رشتے دار پرماتما کا دوسیس تھا کہ ساردہ سنت کی ذات نہیں دیکھ نہیں جی ہے ان کے گن دیکھو وہ پرماتما آئے ہیں اب سن لے بات میری تو اس کو دکار ن لگی ہو کہ تُ نے نا کٹوا دی رشتے دار نے ایک صدر سے نام لے لیا برامن تو جگت کے گروہ ہیں اب وہ کہنے لگیا پندتانی اب تیری بات کا اثر میرے نہ ہو ہے میری تج برانوی تیوری تھی برامن ہو کہ میری وہ درگتی تھی در تیور کسی کے نہیں کون سے برامن جگت کے گروہ کر سکھی ہوگئے راج اس کو دھکار رہی ہے لانت ہے تیری جبان کو نراض ہو گیا ہو اور کیا دیا اس برامن سماد نے میرے کو رشتے دار بھی مو 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 گئے تھے کسی دو روپی لے رکھے تھے دو رواج بند کر لیتے تھے بات بھی رکسے نہیں کرتے تھی آراز میرے پاس دس روپے ہیں وہ مانگ آتے میرے پاس اس پرمیشور کی کر پاس ہے اور تیرا منواند نام لے لیے آگ گروہ جی کے بارے غلط نہیں سنو گا اوٹھ کر تل پنا اب ساردہ نے سوچا بھی اس کے کمال ہو گیا جو بھی سنے ہے وہ انہوں کہ پھر بھی برتا کیا نہیں کرتا ساردہ نے سوچی بھائی کتی انتالیہ میرات ہے اب اس نے یہ منواند ٹھان لی کہ کبھی آس پاس کوئی ستسنگ اس سنت کا ہوگا تو میں پہلے پرکشہ لوں گی اور پرکشہ میں اگر مجھے کچھ رہات ملی تو نام لے لگی نا تو واپس آجاؤں اب کہتے ہیں پرماتمہ انتریہ میں ساری جانتے ہیں جس آتما کو سرن میں لینا ہی لینا ہے اب کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد اسی کے پڑوس میں کسی گریب کے یہاں ستسنگ رکھ دیا وگوان نے آس پاس سبھی کے گھر نمن ترن دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ستسنگ ہوگا ہمارے گرو جی آئیں گے آپ بھی آئیو گیار سننا ستسنگ سننا ساردہ کو پتا چلا کہ کون گرو آ رہے ہیں کہ کبیر گرو آ رہے ہیں پرمیشور کبیر گرو آ رہے ہیں اس نے سوچی اب بڑھگی بات آج راتری کے سمیے کا ستسنگ ہوتا تھا ساردہ نے سوچا کہ میں پلہ کر کے مو پہ گنگٹ کار جاؤں گی اور یدھی مجھے آسیرواد دیتے ہی میں ٹھیک ہوگی تو نام لے لوں گی نہ تو واپس آ جاؤں گی میں کسی کے پیچان میں نہیں آؤں گی کون ہے یہ شام کا سمیہ تھا ستسنگ کی تیاری ہوگی ایک دیپک کا کام بھی وہی کرتی تھی تو سبی سروتہ آ رہے تھے پرماتمہ کبیر جی سامنے حاصن پر ورازمان تھے پرنام کر رہے تھے اپنا اپنا اس تری پروس ستھان گرہن کر رہے تھے اب ساردہ آئی گھنگٹ کائٹ گیا پلہ کر پورا مو ڈک اور اس جرنوں میں شر رکھا پرماتمہ کے جی انہیں رکھ رہے تھے پرمی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا شر واد بھرا جی سب کے رکھ رہے تھے اس سمیں ساردہ کے سریر سے جی کوئی ایسی وستو نکل گی جو اسے پریسان کر رہی تھی یعنی وہ پاپ کٹیا ایک سمیں پرمیشور نے انہی اکشنوں میں کہا کہ سروانند کی ماں برامنی آج دانک کے پاس کیوں آگی تری بھیجتی ہو جائے گی آئی تو نیو تھی کوئی پچھانے نہیں گا اور پرماتمہ انتری ایمی کہاں سا چھپائیں گے مورکت تو اسی سمیں اس نے پلہ پھینک دیا اوپر سے اور چرن پکڑ دیا وگون ماف کر دو مجھ پاپن کو پرماتمہ میں بہت نیچ تھی اسی کارن سے کشت پا رہی تھی میں آپ کی نندک ہو گی تھی مجھے اکسما کر دو پرماتمہ بولے بیٹھ جائے یہ تو ایک روگ کٹیا ہے تیرا اور جیون میں تو بہت سنکٹ ہیں اور اگلے جنموں کا تو پتہ نہیں تجھے بہار بر رکھا بہت گناہ اب سارے پاپ کٹیں گے ایک ایک نہیں پھر جب آدمی کو ایسا سکھ ہو جاتا پھر وہ بیٹھ کے ست سنگ بھی سنتا ہے آنند بھی آتا ہے اور سنت بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگ آرے ککر سکر خرب یا بورے کو آہن سے بھگارے کوٹی جنم تون راز جا کی نیا مٹی نمن کی آسا بکش کو کہ در در گھوم لیا ملانا نرگن راسا من تو چل رے سک کے سا گر جہا سبد سندھ رت نا گر پرماتمہ اپنی مہمہ آپ ہی بتا رہے ہیں کہ تُو سکھ کے ساگر چل اور یہاں تو تُو نے آسنگ جنم ہوگے بھٹکتے اور بھرمتے کو سکھ کا ساگر کسے کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہے سنگ خون لہر میہر کی اپ جیں کہر نہیں جا کوئی دا سے گریب اچل جس سلوک میں جس ستھان پر جہاں آپ جاؤگے جیسے گیتہ جدہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سرو اب ہاو سے اس پرمیشور کی سر نمجا اس کی کرپا سے تو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا تو پرم سانتی کیسی ہے سنکھوں لہر مہر کی اپ جے کہر نہیں جا کوئی داس گریب یچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی جیسے کبھی 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 اکانت میں بیٹھے ہوں آتما میں ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے وہ لہر آتی ہے کوئی بھی برا سا نہیں لگتا سب کے پرتی مہر بھر جاتی ہے دیا بھر جاتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کی اس کے بعد پھر قیر ٹوٹ جاتے ہیں وہ ایسا کرنا تھا اس کو ایسے کر دوں گا اس نے ایسا کیسے ہو گیا فلانا آنی ہوگی وہ لاب ہو گیا تو وہ قیر کی لہر آگی اور وہ تھی میہر کی لہر تو کہتے ہوں ست لوگ کے اندر ایسی لہر سنکھوں لہر میہر کی اپزیں اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل ابی ناسی سکھ ساگر سوئی تو سکھ ساگر میں چلنے کو کہتے ہیں من تو چلرے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھ رت نا گری بھائی کوٹ زنم تن بھر مت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگ آرے کوٹ زنم تن بھر مت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگ آرے کوکر سکر خر بیا بورے کو ہن سے بگ آرے من تو چلرے سکھ ساگر جہاں سبد سندھ رت نا گری کوٹ زنم تو رازہ کی نہاں مٹین من کی آسا بکش کو دردر گھوم لیا ملانا نرگ رس من تو چلرے سکھ ساگر جہاں سبد سندھ رت نا گر اندر کو بیر عیس کی پدوی برمہ ورن دھ را آیا اندر کو بیر عیس کی رے پدوی برمہ ورن دھ را آیا وش نا نا تکے لوک کو جا کے تو پھر بھی الٹ آیا من تو چل رے سکھ ساگر جہاں سبد سندھ رت نا گر پد مل پد سمانا ست گرو مل تو اچھا مٹ ہے پد مل پد سمانا چل ہن سا اس لوک پتھاؤں جو آدھی عمر اس تھا نا من تو چل رے سکھ ساگر جا سبد سندھ رت نا گر چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہو رہی داسی چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہو رہی داسی داسی گریب اب اہ پد پر سے وہ ملے رام اوی ناسی من تو چل رے سکھ ساگر جان سبد سندھ رت نا گر اب یہ گریب داس بھارات جی کو پرمات ملے تھے اپنے اس گن کے انسار جیسے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر 86 کے مندر 26 27 میں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر 82 کے مندر 1 2 3 میں کہ وہ پرمات ملے نے اپنا یوں گیان دیا انہوں نے پھر جو گیان بتایا وہ داس آپ کو بتا رہا ہے ایسا ہی گیان پرمیشور نے ست سنگ میں سنایا جیسے آپ کو ست سنگ میں صبح بتا تھا برم برم بھی ناسوان ہے اور یہ سرپروش جس کو کہتے اکثر پرش بھی ناسوان ہے وہ پرم اکثر برم پرم اکثر پرش وہ بھی ناسی پرم آتما جو گیت آج دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار اور سولہ سترہ میں جس کا تین نو کا وہ موڑ روپی پرم آتما اب اس میں کیا بتا ہے کہ بھائی کوٹی زنم تنہ بھرمت ہوگے کچھ نہیں ہاتھ لگا رہے کوٹی زنم تو رازہ کی نیا اور مٹی نامن کی آسا اور بکشک ہو کا در در گھوم لیا ملان نر گن رہ سا یہ لمبا پرکرن ہے ہم تھوڑا پرسنگ دوسرا چل گیا پہلے تو پناتما جس کا کٹا نکل جائے گا اس کو پھر ساری بات سوا آیا کریں تو ساردہ نے ساری بات سمجھ دو تین ست سنگ لگاتار سنے پرماتما کا کافی سنگ کیا جہاں بھی ست سنگ ہوتا وہاں پہنچ جاتی تھی اب اس کو پورن بشواث ہو گیا کہ سنت دو بچن کہہ رہے ساری ست ہیں کیونکہ وہ ویدو برانوں سے بھی پریچی تھی اور پرماتما نے بتایا کہ بھرما ویشن محس یہ ناس وان ہے اور انہی کی اسٹیم لکھا ہے دیوی بھاگو تمہ پرمات ہے تیسرے سکند کے ایک سو تیس پریشت پہ گیتہ پریس گور پرکاس اور بھرم پر بھرم کیا تو انہیں پتا نہیں تھا پھر وہ ساری ساتھی لگی جب پرمانی تو گیا اس کے بعد ساردہ نے اپنے پوتر سروانند کو کئی بار سمجھانے کی جیشتہ کی بیٹا تیرے کو وید گیا نہیں ہے اب سروانند ہسکہ ٹال جاتا ہے ماتا جی آپ کو کیا پتا بڑا فیدوان پرسو سب کو پرازیت کر دیا تو ایک دن سروانند کے من میں کیا اچھا ہوئی یعنی سروانند اپنی ماں کی باتوں کو ٹال دیتا تھا اس کو نراض بھی نہیں کرتا تھا اور یہ بھی نہیں پوچھا کبھی کہ تیرا گرو کون ہے یہ کہتی رہتی تھی بیٹا تو دیش لے لے میں ٹھیک ہوگی میں سوست ہوگی بڑے پسند آئے ہیں پرماتما ہیں لیکن وہ ٹال جاتا تھا اور ساردہ بڑی دکھی ہوتی ٹھیک دیکھ کال کے مو مزا گئی میرا لڑکا بڑے فیرہ ویدوان شیار وید گوٹ لیے اور کہہ کھے کے سبی ویدوان کو پرازیت کر دیا میں اپنا نام سروازیت رکھوا لیتا ہوں اپنی ماں سے کہہ کر کے تو سب کو یہ پتہ لگ جائے گا سروازیت ماں نے سب کو جیتا ہوا یعنی سب پر ویجائی ایک دن اس نے اپنی ماتا سے کہا سروازیت نے کہ ماتا میرا نام آپ سروازیت رکھ دو میرا نام بدل دو چینج کر دو ماں نے کہا بیٹا سروازیت کے برا نام ہے یہ بھی تو بہت اچھا نام ہے تب اس نے بتایا کہ ماتا جی میں سب ویدوانوں کو پرازیت کر دیا ہے سب پر ویجی پالی ہے اور میں چاہتا ہوں میرا نام سروازیت رکھ دو سب نہ پتا لگ جا کہ یہ سروازیت جس نے سب کو جیت لیا تو اس کی ماتا کہنے لگی بیٹا تو میرے گروہ کو پرازیت کر دے میں تیرے کو سروازیت نام رکھ دوں گی بیٹا نہیں تو میں تیرے نہ رکھ سروازیت اس نے پوچھا کون ہے آپ گروہ کہ وہ کبیر پرمیشور کبیر دیو کبیر جی کہ ماتا جی کون کبیر وہ دھانک دلہا کیونکہ کبیر صاحب ان سے بھی ٹکراتے رہتے تھے اری ماتا وہ تو اے سکشت ہے وہ کیا جانے ویدوں اور گیت اور پرانوں کے بارے میں اس کو تو ابھی گیا ابھی آیا ابھی پرازیت کر دیتا ہوں اب سروانان جی لے کر بیلوں کے اوپر سب سدگرنت رکھا کرتا تھا سارے پران بیج گیتہ سب لے کر چل پڑا آگے جلاہوں کی کلونی میں پہنچا وہ ایک لڑکی جو مرتق جیویت کی تھی پرمات مان وہ اپنی بیٹی روپ مرکھی تھی کمالی وہ لڑکی پندرہ سولہ ورس کی تھی کوئے پہ جل بھر رہی تھی دو پہر کا سمی تھا جون کا مہینہ اتر پردیش اور براہ من جی جا رہا شکر دو پہر میں اب وہاں پرمات میں ایسی رضا بکشی اسکا پیاس کسوٹی لائجی جو دس پیاس لگا جی سروانند کو ارودر شی براہ من پانچ میٹ جل پران پکھیر اوڑ جیا ایسی ستھی تھی آگی سامنے لڑکی جل نکال رہی تھی دانکوں کے کوئیت کہنے لگائے بیٹی جل پیلانا جان نکلی جا رہی ہے اس کمالی نے دانکوں کا کوئی تھا جل کا کہیں کوئی دیکھتا تو نہیں تو جی براہ من شدروں کے کوئی کا پانی پی لیا اب جل دیکھنے سبی دیکھنے نکل جاتے اپنے گھروں سے باہر دیکھ رہے تھے یک شیوہ گزہ سے گام ماتھی آجائے سب دیکھا کھڑے اوک تو ایسے دیکھ رہے سبھی جل کی کھڑے سبھی اپنے جوپڑیوں سے نکل کر اس نے دیکھا ازتہ عزت کا ناس ہو گیا تو کہتا اے لڑکی یہ کس کا کوئہ تھا کون سی جاتی کا ہے تو کمالی نے کہا شریمان جی جل کی کھلونی میں پڑھتا گا تو نہیں سکتا جل کھلونی میں دلہوں کا کوہ ہوتا ہے اے لڑکی تُو نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے لڑکی نے پیٹ بھر گیا ترہ بات آگی پندر جی پہلے کیوں پوچھا جب جانتی تُو کیسا پندر تیری جان نکلنے والی تھی جان گیا کہ تیری کوئی نہیں بات بنی کہیں لگے لڑکی یہاں کبیر کا گھر کھا ہے بیٹی تُجھے بالو ہے وہ جانگی کی ہے میرے پتا جی سے مو بولے پتا جی تھے پرماتما کبیر جی وہ لڑکی کے وطن سے جیویت کر رکھی تھی وہ بیٹی وطن کی بیٹی تھی وہ لڑکی نے سوچا اب یو خس میرے پتا جی کے ساتھ جا کے کہنے لگی ٹھیک ہے آجا پندر جی میرے ساتھ ساتھ آجا میں آپ کو کبیر جی کا گھر بتا دوں گی پندر جی چل پڑے لڑکی جلدی جلدی جا کے اندر پہنچ گی اور جا کے کہا پتا جی ایسی ایک برامن آ رہا ہے آپ کو پوچھ رہا ہے اور بیلوں کے اوپر ساری ساسٹ رکھ رہا ہے لگتا آپ کے ساتھ کوئی بات بی بات کرنے آیا ہے اگر اپنے گھر آتا ہے تو لیاو آدر کے ساتھ وہ لڑکی واپس گئی مٹکہ اتار کے سروانند سامنے کھڑا بہار بیل لیے اور بیٹھے سروانند نے کہا کہ لڑکی بات سن لے میرا ایک لٹا ہے لٹا لے رکھا اس لگا اس لٹے کو جل سے بھر دے وہ لڑکی لیا اندر سے لٹا تھا گیا اپنا بڈا اور اس کا لیا کر اس میں ڈالنا سرو کیا کہنے لگیا اور ڈال دے اور ڈال دے اور کہا اس لٹے کو لے جا لڑکی کبیر کو دے دے اور اس کو کہنا اس کا جو اتر ہو وہ واپس مجھے بھجوا دے وہ لڑکی دیرے دیرے اس لٹے کو لے کر گئی پتا جی یوں کہ رہا اس کا اتر دے برا منبار کھڑا ہے پر ماتمہ کبیر سوئی ڈال دی اور کہا بیٹی واپس دے دے اب سروانند کے پاس وہ لڑکی دیرے دیرے لوٹا لے کر آئی واپس کے لے برا منبار سروانند نے پوچھا کیا اتر دیا لڑکی نے کہا کچھ اتر نہیں دیا پتا جی نے سوئی ڈال دی ہے مجھے نہیں معلوم کیا اتر دیا وہ اندر آیا پھر کہنے لگا کبیر تُنہے کیا اتر دیا میرے پرسن کا پرماتوا نے کہا سوامی جی ویرازمان ہو بیٹھو اگنے نہیں میں کھڑا رہوں گا بیٹھے دب بیج دی ہو اگ اچھا کھڑے رو کیا پرسن تھا آپ کا سروانن جی نے کہا میرا پرسن یہ تھا کہ میں گیان سے ایسے پریپورن ہوں جیسے یہ لوٹا لبا لب بھرا ہے جل کا اور اس میں جرا سابی کوئی ایک بوند پانی کا نہیں سمائے گا باہر پڑے گا یعنی تیرا گیان میرے اندر سمائے گا نہیں میں گیان سے پریپورن ہوں بعد بھی بعد کرن کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے ایسے ایسے اپنی ماتا سے سروازیت نام رکھوانا تھا اس نے کنڈیشن رکھ دی ہے کہ میں آپ سے پرازیت کر کے آؤں اور پھر اپنا نام بدلواؤں میرا اتنا عدیس ہے اب تیرا گیان میرے نہیں سمائے گا اور میں چاروں ویدوں پرانوں کا گیاتا ہوں میرا یہ سندیز تھا تیرے پرمیس پر بولے میرا اتر سن لے کیا تھا میرا اتر یہ ہے کہ جیسے تیرے لوٹے میں اور جل ڈال دیتے باہر گرتا تو میرا گیان ایسا وزندار ہے جیسے میں نے سوئی تیری لوٹے کے تلی میں بیٹھ گی تیرا پانی باہر نکل گیا میرا گیان ایسا ہے تیرے سارے تھوٹھے گیان نے باہر کٹ دے گا اور تیرے چھاتی میں بیٹھ جاگا جا گی وہ گیان ہے میرا اور گیان سب گیان ڈی کبیر گیان سو گیان جیسے گولا توب کا بھائی کرتا چل میدان اب سروانند کہنے لگیا بول تیرا کیا پرسن ہے اب اتنے مہاس پانس کے جو لاحے کٹھے ہوگئے سوارے گرچے نکل نکل آگے آج کبیر گیلہ وارتہ ہوگئے کبیر صاحب کے ساتھ چھڑھ چھڑ رکھ کرتے ان برا سب کو وارتہ ہوتی تھی تو دیکھنے آگے سب کھڑے ہوگئے چاروں طرف بیٹھ گئے اب پرمیشور نے کہا کہ میں پرسن کرتا ہوں تر دے ماتمہ جی ویدوان پرش کہ کون برمہ کا پتا ہے کون ویشنو کی ماں اور کون سنکر کا دادہ ہے ہم کون دے بتا اب سروانند کہتا یہ تو ازرو عمر ہے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں سرویشور ہیں محیسور ہیں دیکھو رہے لوگ اس کی عقل ماری گئی ہے یہ پھر محیسور محیس کے ماتا پتا بتا رہا ہے تب پرمیشور نے کہا سروانند آپ ساستر آرت کرنے آئے ہو تو ساستروں کا آدھار مانو آکھان جی بولو کہ دیوی پران نکالو اور تیسرا سکند نکالو شیو پران نکالو رودر سہیتا نکالو اور دیکھو اس میں کیا لکھا ہے یہ ناسوان ہیں ان کی ذنہ مرتو ہوتی درگا ان کی ماتا جو شروع پی نرد یہ کال ان کا پتا ہے اس نے نکالی پڑھا پڑھ دیکھ لیا پات ہے تو یوں کہ تو لیکن بیجتی وہ اور کوئی پڑھ نہیں سکتا پڑھ سکتے سنسکرٹ سب پتا تھا اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا یہاں پر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا سا کہیں نہیں لکھا اور پھر اور سنسکرٹ شروع کر دی کوئی تو اس میں سارے انپڑ دلائے بیٹھے بولے بالے اور سنسکرٹ بولا ہے اور سوئی دلائوں تالی پیٹ دی وا سروانند وا سروانند جیت گیا جیت گیا جیت گیا جو سنسکرٹ بولا ہے وہ جیت گیا اب ایسے ہارجیت ہوتی تھی اے بدوانوں کی پرسنسا سے اب دلائوں پتا نہیں سنسکرٹ بولا ہے اور اس کی پرسنسا کر دی تو کبیر صاحب بولے بھائی ٹھیک ہے میں آ رہی گیا تو جیت گیا بتا اور کیا چاہتا ہے سروانند بولا ایسے نہیں لکھ دے اب سروانند نے تو ایسا کام کر دیا جیسے ایک کسان کا لڑکہ پڑھا کرتا تھا چھٹی شات میں اس میں ہمارے پرانے سمیہ میں انگلیس چھٹی ککشا سے لگتی تھی تو ایک دن رویوار کے دن وہ اپنے پتا کے ساتھ کھیتوں میں بیل گاڑی میں بیٹھا جا رہا تھا آگے سے انگریز جکاری آگیا کار لے رکھی تھی کوئی رستہ بھول گیا تھا اس نے ہاتھ رکھ دیا کسان نے بیل گاڑی روک دی اس نے انگریز جی میں پوچھا بھی میں نے اس گاؤں کو جانا ہے کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں تو کسان نے کہا کہ بیٹا اپنے پوتر سے یہ اپنی ٹور دکھا انگلیس بول کہ انگریز جی تو بھی تو جانتا ہے سنا دے بول کہ ہمیں بیاتی انگریز جی اس لڑکے نے سکھ لیو سنا دی چھوٹی کے لیے پراثن پتر اب وہ انگریز تو پوچھ رہا تھا گاؤں کا راستہ اور وہ کسان کا لڑکہ سنا رہا ہے سکھ لیو to that master I beg to say that I can not come to school پلیز انگریز نگریز انگریز رہا ہے انگریز بول لڑکہ کہتا پتا جی اب ہی تو مجھے می بیسٹ فرین اور یاد تھا یو کار چھوڑ گا باگ جاتا سن لیتا تا تو ایسا تھا وہ سروانند پرماتمہ پرسن کر رہے ہیں بھر ما بھی سنو میں اس کے مات پتا بتا اور وہ سنا رہا سیکھ لیو اور اسی کو شابہ سی ملگی واہ سروانند جیت گیا اب پرماتمہ پاس تو سارے اتھیار تھے اب پندس جی کہنے لگا میں جیت گیا تو آر گیا پرماتمہ بولے ہاں بھائی ماں آر گیا تو جیت گیا اب بتا کیا چاہت ہے کہ لکھ دے دے میری ماں وہ ایسے نہیں مانے گی پرمی اسپر نے کہا بھی اکثر گیان ہے نہیں من پند ہوں تو لکھ لے انگوٹھا لائج جو گا سروانند نے لکھ لیا سروانند ساسترارت میں جیت گیا کبیر صاحب پراجیت ہوا اور نیچے گھٹھا لوا لیا کبیر صاحب کا چل پڑیا آ کے اپنی ماں سے کہن لگا لے ماتا اس نے جاتے ہاتھ مان لی میرے سامنے یہ لکھ دے دیا باتا نے کہا بیٹا پڑھ سنا کیا لکھا اس میں اس میں کیا لکھا پایا کہ ساسترارت میں سروانند ہار گیا کبیر صاحب بجائی ہوئے اب اس کی ماں نے کہا رہے تو ہارکا ہے تو کہتا نہیں ماتا جی میرے لکھنے گلتی رہ گیا پھر لکھوا گیا دوسری بار پھر گیا لکھوا لکھوا گیا وہاں پڑ الٹا پا سروانند آرگیا کبیر صاحب جی تھی اب سچائی تھی آئے اس کی ماں بولی رہے تو نیند میں ہے کیا اکا ماں مان نیند میں ہوں اب کے لکھ کے لاؤں ٹھیک اور پھر لکھ کے لیا وہ ہی لکھ کے تو ٹھیک ہی لاؤ تھا کوئی باڑک تھوڑا ہی تھا اور آکے اس نے سوچا بیجلی پڑے ہے ماں کے پاس ذاتے ہی اُلٹ اُلٹ ہو جائے اس گرم میں پرویس کرتے اس پر نظر نہیں اٹھائی اک ماں تاجی سنا اک سنا اک سنا وہ سنا لگے اکثر چینج ہوگئے اس کی آنکھ کھا گئے وہ تو مو کھلا کھلا رہ گیا اس کی ماں وہ لیرے بیٹھ بیٹھ گیا نیو کھنیو وہ ایک دن اسمبیت ہو گیا کیوں پہل تو سوچ چا تھا گلتی لگی ساید میرے اتر آنکھ آکھ 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 پکڑ بیٹھ کھلیج پکڑ لیا اس کی ماں بیٹھ کیا ہوگیا بیٹھ بول وہ تو ایوی دوان ہے تب اس کا پشین آگیا پانی پیا گلاس خوب اور تب اس کی ماں بولی بیٹا بھگوان آ رہے ہیں بھے اور تیرا کلان ہو جائے بیٹا میری آتما رو رہی ہے کافی دنوں سے تن کیخ ہے پتہ نیوی ویدو اور گیتہ اور پرانوں کا ہر ویدوان پاک رہے کیون دنیا کو برمیت کی پیٹھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں بولا ماتا جی صحیح کہہ رہے ہو آپ وہ تو ویدوان کے وہ بھگوان آ رہے ہیں ماتا سارے ویدو صدگرنتوں کو جانتے ہیں لیکن میں اپنے ابیمان وسمان نہیں رہا تھا ماتا جی آج اس لیلہ نے میرا بھرم توڑ دیا اور ماتا مجھے دیش تلا دو مجھے سرم لگے گیا کلے گے جاتے ہیں آپ مجھے ساتھ لے چلو اب سروانند کو اس کی ماں لے گئی گرو دیو کے چرن میں ڈال دیا بیٹا میری آتما خس ہو جائگی ترہ کلیان ہو جائگا نام لے لیا اب اس کے بعد باقی برامن ورگ اس سروانند کے دیو گے تنا نا کٹوا دی اس کو جاتے گیردو دیکھ کال کے دوتوں کا کیسا کھے لیکن سروانند نہیں مانیا ان کی نہ ان کی مہمانی جاتے گیردو اب تو بھگوان ملیا تو پرماتما کہتے سمجھا ہے تسر درپاؤ باور نیرے ایسا داؤ بولو ستگردی ست ست دیو